اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس اس سے پہلے بھی میں اس طرح کی ایک ویڈیو بنا کے شیئر کر چکا ہوں اب یہ دوسری ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پی ڈی ایف بنانا تو آ گیا لیکن اس کی پریزنٹیشن میں تھوڑے سے مسائل ہیں پار اگزمپل یہاں پر میرے پاس ایک پریزنٹیشن ہے پی ڈی ایف آم میں جو آپ نے مجھے سینڈ کی ہوئی ہے تو یہ میں اوپن کرتا ہوں رانگ پریزنٹیشن کا نام دیا ہے تو یہ دیکھیں اس کو ویڈیو کرتے ہیں دیکھیں یہاں پر ایک بچے نے بہت ہی اچھا کام کیا ہوا ہے بہت صاف لکھا ہوا ہے لیکن دیکھیں یہ فرسٹ پیج ہے یہ لینڈسکیپ میں ہے دوسرا بھی لینڈسکیپ میں ہے تیسرا بھی لینڈسکیپ میں اور چوتھے میں آکے یہ پورٹریٹ میں آگیا ہے اور پانچھے میں بھی پورٹریٹ میں اور اسی طرح چھٹے پیج میں بھی پورٹریٹ میں اور اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر سکس پیج میں اوپر فرش نظر آ رہا ہے نیچے یہ وائر نظر آ رہی ہے کراب کیا ہوا سائٹ سے لیکن اوپر سے اور نیچے سے کراب نہیں کیا ہوا تو اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے پریزنٹ کیسے کرنا ہے اس کو پی ڈی ایف جو آپ بنا رہے ہیں اس میں جو پرابلمز ہیں وہ ٹھیک کیسے کرنی ہے تو یہ ایک میں نے مثال دی ہے یہ جس بچے نے بھی کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے تو اس کو کائنڈلی آپ نے پورا دیکھنا ہے تو دیکھیں اس میں آپ نے کرنا یہ ہے سب سے پہلے آپ نے پی ڈی ایف مارکر جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس پر کلک کرنا ہے یہ لیفٹ کارنر میں موجود ہے پی ڈی ایف مارکر تو اس پر جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے آئے گا تین اپشن ہوں گے آپ کے پاس فوٹو ٹو پی ڈی ایف ڈاکومنٹ ٹو پی ڈی ایف اور کریئیٹڈ پی ڈی ایف تو آپ نے کیونکہ فوٹوز بنائے ہوئے ہیں تو آپ نے فوٹو ٹو پی ڈی ایف پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سلیکٹ ایمیجز کرنے ہیں سلیکٹ ایمیجز پر جا کے آپ نے یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹ یا اوپر آل میڈیا کا آپشن ہے اس پر کلک کریں تو آپ نے جہاں جہاں پر اپنے جو پکس ہیں بنا کے سیو کیوں گی وہ فولڈرز آ جائیں گے تو جس طرح میں نے یہاں پر فون کیمرہ نمبر ٹو پر آل میڈیا کے نیچے اس میں اپنی پکس رکھی ہوئی ہیں جو آپ کو میں شو کرنے جا رہا ہوں تو میں اس پر کلک کروں گا تو دیکھیں یہاں پر میرے پاس چھے ایمیجز ہیں اب یہ ترتیب میرے پر ہے کہ میں نے یہ پکس کس طرح بنائی تھی تو جب میں نے پکس بنائی تھی تو میں نے لاسٹ پیج جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی پکچر بنائی تھی پھر اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ کی پھر اسی طرح سوان جو میرا فرسٹ پیج ہے وہ لاسٹ میں آئے گا اور جو لاسٹ پیج ہے وہ میرا فرسٹ میں آئے گا تو آپ جیسے چاہیں پکس بنا سکتے ہیں یہ جس ترتیب غلط بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو میں بتا سکوں گے جس طرح مرضی آپ تصویریں بنائیں آپ پھر بھی ترتیب سے سینڈ کر سکتے ہیں تو جس طرح میرا یہ فرسٹ پیج ہے لاسٹ والا تو اس کو میں نے کلک کر لیا پھر سیکنڈ پھر تھرڈ پھر فورت پھر فیفت اور پھر سکست تو یہ جب میں اس کی پیڈیا بناؤں گا تو جو نمبر ون جس کے اوپر ان سرکل میں لکھا ہوا ہے وہ سب سے پہلے شو ہوگا نمبر ٹو اس کے بعد اسی طرح نمبر سکس لاسٹ میں شو ہوگا اب سلیکٹ کرنے کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جس پیج کو ون کا نام دیا ہے آیا کہ وہ پیج ون ہی ہے یا کہ نہیں تو آپ پری ویو پر کلک کریں پری ویو پر کلک کریں دیکھیں یہ ون جو میں نے پیج دیا تھا یہ اولٹی پک میں نے بنائی تھی اور یہ ون نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے تو اس طرح کی اگر پکس بنائی ہوئی تو اس کا کیا حال ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے آپ پری ویو کر لیں پہلا پیج آپ کے پاس آجے گا پھر آپ اس کو ڈریک کریں لیفٹ کی طرف تو یہ دیکھیں دوسرا پیج آجے گا دوسرا پیج میں نے لینڈسکیپ میں بنایا ہے یہ اس طرح پکچرز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان کا حال آپ نے کیسے کرنا ہے دوبارہ پکچرز بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اسی طرح دیکھیں ڈریک کیا تو تھرڈ پیج میں نے پورٹریٹ میں بنایا ہے فورس جو ہے پھر میں نے لینڈسکیپ میں فیفت جو ہے وہ بھی میں نے پورٹریٹ میں بنایا ہے اور اسی طرح لاس پیج جو سکس ہے وہ بھی پورٹریٹ میں ہے آپ دیکھیں یہ آپ نے جو پیج سیلیکٹ کیے تھے یہاں پر وہ بلکل ٹھیک تھے تو یہاں رائٹ بارٹم میں اپلائی کا لکھا ہوا ہے اور آگے سکس لکھا ہوا ہے بریکٹ میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکس پیجز سیلیکٹ کیے ہوئے ہیں تو یہاں پر اس پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر اوپر اپشن آجے گا میک پیڈی ایف میک پیڈی ایف سے پہلے کیونکہ پرابلمز آ رہی تھی کہ کچھ پیج جہاں وہ الٹے تھے کچھ لینڈسکیپ میں تھے کچھ پورٹریٹ میں تھے ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہو جائیں تو نیچے دیکھیں یوٹیلیٹی فیچرز آپشن آ رہے ہیں نمبر ون پر ہے ایڈ پاسورڈ نمبر ٹو پر ہے ایڈٹ ایمجز تو نمبر ٹو پر یہاں پر ایڈٹ ایمجز لکھا ہوا ہے اس پر آپ کلک کریں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس لیفٹ کارنر میں ایک آپشن آ رہا ہے روٹیٹ کا تو اگر آپ روٹیٹ پر کلک کرتے ہیں تو یہ روٹیٹ ہو جائے گا پھر آپ روٹیٹ پر کلک کرتے ہیں تو پھر یہ روٹیٹ ہو جائے گا اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے جو سینڈ ہو جو فائنل بنے وہ اس طرح پورٹیٹ میں ہو تو دیکھیں یہ پورٹیٹ میں آ گیا اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پیج جو میرا تھا اس کے علاوہ فالتو جو میرے پاس آ رہا ہے یہ دیکھیں رائٹ میں ڈاک نظر آ رہا ہے اور لیفٹ میں میرے پاس شائنی ہے اوپر مجھے کلپ بورڈ کا کلپ نظر آ رہا ہے تو یہ میں چاہتا ہوں یہ ریموو ہو جائے تو اب اب اوپر سے ریموو کرنے کے لیے جب یہ پکچر ہتم ہوتی ہے تو یہ لائن جو بورڈر نظر آ رہا ہے اس پر آپ اپنے فنگر رکھ کے نیچے ڈریک کریں جہاں تک آپ ڈریک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں تک کر سکتے ہیں اگر آپ کا غلط ہو گیا تو اب دوبارہ اوپر کر لیں اس کو یہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ پیج وہاں لکھا ہوا نظر آئے اس طرح رائٹ سے کریں اسی طرح لیفٹ سے کریں اور اسی طرح نیچے جو لائن ہے اس سے اوپر کر لیں تو اس طرح یہ آپ کا پہلا پیج یہ کروپ ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں یہ دیکھیں رائٹ سے نیچے کچھ لکھا ہوا میرا کروپنگ کے اندر آ گیا تو تھوڑا سا اس کو نیچے کر لیتے ہیں دیکھیں اب پوری تسلی کر کے کہ یہ فائنل آپ کا کروپ ہو چکا ہے تو اس کو پھر آپ نے سیو کرنا ہے سیو کا آپشن رائٹ سائٹ پر نیچے بارٹم میں ہے اس پر کلک کریں گے تو میں کلک کرنے لگا ہوں دیکھیں یہ سیو ہونے کے لیے یہ اس کے اوپر ریڈ کلر کا سرکل چلا ہے اگر آپ کا فون بہت اچھا ہے تو یہ سرکل نہیں چلے گا یہ فورا ہی ہو جائے گا دیکھیں جب یہ اس کی نشانی یہ ہے جب آپ کراپ کر چکے ہیں تو وہ پورا پیج جب آپ کے سامنے آگیا اب یہ پہلا پیج ہو چکا ہے اب یہ جہاں پر سیو لکھا ہوا ہے رائٹ بارٹم میں اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا بلو کلر کا ایرو ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ نیکس پیج پر چلے جائیں گے اب نیکس پیج کو بھی آپ روٹیٹ کریں گے ایک دفعہ روٹیٹ کیا تو الٹا ہو گیا پھر روٹیٹ پر کلک کریں اس وقت تک کلک کرتے رہنا جب تک آپ کا ریکوائیڈ ریزلٹ نہیں آ جاتا اب دیکھیں ریکوائیڈ ریزلٹ آ گیا اب اس کو بھی کراپ کریں گے اوپر سے نیچے رائٹ سے لیفٹ لیفٹ سے رائٹ بارٹم سے اوپر تھوڑا سا تو اس طرح یہ پیج کمپلیٹ ہو گیا اب آپ نے ایرو کے نشان پر کلک نہیں کرنا بلکہ پہلے اس کو سیو کرنے تو یہ سیو کرنے کے لیے اسی طرح نیچے رائٹ سائٹ پر بارٹم میں سیو پر کلک کریں گے یہ سیو ہو جائے گا اسی طرح تھرڈ پیج پر آئیں تو تھرڈ پیج ٹھیک ہے اس کو روٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کراپ کرنے کی ضرورت ہے تو اوپر سے نیچے ڈرائگ رائٹ سے لیفٹ لیفٹ سے رائٹ اور اسی طرح نیچے سے اوپر تو یہ بھی سیو کریں اسی طرح پھر ایرو پر کلک کریں تو نیچے لکھا ہو ہے تھری آف سکس اب ایرو پر کلک کریں گے تو فور آف سکس آ جائے گا اب دیکھیں یہ بھی لینڈسکیپ میں تھا تو اس کو بھی پورٹریٹ میں کرنا چاہتا ہوں میں تو ایک دفعہ کلک کیا یہ الٹی ہوگی پکچر دوبارہ کیا پھر یہ لینڈسکیپ میں پھر یہ کیا تو اب جو میرے پاس سے ریکوائیڈ اور نیچے بارٹم سے تھوڑا سا اوپر اور پھر رائٹ سے اور پھر اوپر سے تو یہ ریکوائیڈ ریزلٹ آ گیا تو اب اس کو سیو کرنا ہے سیو کرنا نہیں بھولنا اگر آپ سیو کرنا بھول جائیں گے تو پھر یہ کروپ نہیں ہوگا اب آپ اس کو سیو کریں گے پھر ایرو پر کلک کریں گے تو جس طرح چار پیج میں نکال لی ہے اس طرح پانچوں پیج اس کو بھی آپ نے بلکل اسی طرح کرنا ہے کیونکہ روٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ چاہیں جو مرضی ترتیب راتھ لیں میں نے پہلے بارٹم سے اس کو کروپ کیا پھر رائٹ سائٹ سے پھر لیفٹ سائٹ سے اور پھر ٹاپ سے تو اس کو بھی سیو کر لیا اسی طرح پھر رائٹ آئرو پر کلک کریں تو پھر ہمارے پاس سکس پیج آئے جائے گا تو یہ بھی پورٹریٹ میں ہے اس کو بھی روٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کریں نیچے سے کر لیں رائٹ سائٹ سے لیفٹ سائٹ سے اسی طرح ٹاپ سے اب دیکھیں کروپ ہم نے کر لیا سکس آف سکس پیج مطلب ٹوٹل سکس پیج کی ہماری اس کو بھی میں سیو کر لوں گا تو اس طرح چھ کے چھ پیج سیو ہو گئے سیو کرنے کے بعد اب دیکھیں اوپر رائٹ میں رائٹ کارنر میں سکپ کے ساتھ ایک ٹک کا نشان ہے اس ٹک کے نشان کو کلک کریں گے تو یہ انٹر فیس آجائے گا آپ کے پاس اس انٹر فیس پر دو آپشن ہیں ایک سیلیکٹ ایمیجز ایک میک پی ڈی ایف کیونکہ ہم نے سارے ایمیجز سیلیکٹ کر لیے تھے اب ہم میک پی ڈی ایف کرنا چاہتے ہیں تو میک پی ڈی ایف پر کلک کریں گے تو یہ اس کا نام ہم لکھ لیں گے تو اس کا نام میں لکھ لیتا ہوں تیسٹ اسائنمنٹ تو اس طرح اس اسائنمنٹ اس کا نام رکھ لیا اوک پر کلک کریں گے تو یہ جنریٹ ہو رہی ہے تو اب یہ دیکھیں اوپر گرین ٹک لگی تو اس کا مطلب ہے یہ جنریٹ ہو گی اب دیکھیں دو نیچے مارے پاس گرین پیڈی ایف سے آپ چیک کریں اوپن پیڈی ایف کو کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ویو پیڈی ایف کا option دے گا یا بعض اوقات یہ ڈائریکٹ بھی اوپن ہو جاتا ہے کچھ موائل فون پر تو میں یہ اوپن پیڈی ایف پر کلک کرتا ہوں یہ تیسٹ قسم کی بنائی ہوئی تھی لیکن یہ جو میرے پاس ایک فائنل اس کی assignment آئی ہے یہ ایک smooth ون ہے تو آپ نے اس پہ نیچے پیجز پر نہیں جانا وہ میں نے جسٹ رف کیا اس کے اوپر کام آپ نے جو نیچے لکھنا وہ صاف سترا لکھنا ہے تو پھر آپ نے پیڈی ایف بنا کے اس طرح تسلی کر کے چیک کر کے تو پھر آپ نے send کرنی اب اس پر back جانے کے بعد پھر آپ کے پاس share pdf کو option آجے گا تو share pdf پر آپ کلک کریں گے نیچے option آجیں گے تو اس طرح یہ میں نے یہاں پر کلک کیا تو اس میں نام جتنے بھی ہیں اب کسی پر بھی جیس طرح آپ نے میرا نام اگر تو سیف رکھا ہوا ہے تو اس پر کلک کر دیں گے تو اس طرح یہ pdf send ہو جائے گی تو یہ دیکھیں test assignment pdf جو ہے آپ کے پاس آ چکی ہے تو جب یہ جس نے دیکھ نہیں ہے وہ download کرے گا تو اس کو download کر دیکھ لے گا تو اس طرح ہم back آگے تو back آنے کے بعد آپ کے پاس اور بھی option ہے تو میں کسی next ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ images ہیں اور وہ images آپ جس بندے کو دکھانا چاہتے ہیں اسی کو دکھائیں ہو سکتا ہے کہ family میں کافی member ہیں لیکن آپ صرف ایک بندے کو بتانا چاہتے ہیں کہ صرف وہ pictures ہیں وہ دیکھ سکے تو اس کے لئے آپ password بھی add کر سکتے ہیں تو میں next ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کہ password کیسے add کرنا ہے تو next time آپ نے جو assignments بیج نی ہیں ان میں ان چیزوں کا حیال رکھنا ہے رکھنا رکھنا رکھنا